سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بیان میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مسند الے کو معرفہ لائی جاتا ہے الفلام کی صورت میں پھر الفلام کی قسمیں بیان کی گئیں الفلام اہدے خارجی الفلام جنسی اور الفلام اہدے ذہنی اور الفلام استقراقی الفلام استقراقی کی کل بیان کیا گیا تھا کہ الفلام استقراقی جو ہوتا ہے جو تمام افراد کو گھیر لیتا تمام کو شامل ہوتا ہے اب استغراقی جو ہیں وہ استغراق الفلام استغراقی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں ایک استغراق حقیقی اور دوسرا اوچا ہے استغراق عرفی استغراق حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے مراد ہر ہر وہ فرد ہوتا ہے جس کو لفظ لغتن شامل ہو جس کو لفظ لغت کے اعتبار سے شامل ہو تو اس سے مراد ہر ہر وہ فرد شامل ہوتا ہے استغراق حقیقی کا مطلب اور استغراق عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو عرف ہو یعنی اس سے ہر ہر فرد مراد ہوتا ہے جس کو عرف جو شامل ہوتا ہے جس لفظ کو عرف شامل ہوتا ہے عرف کتنے تک ہوتا ہے عرف یاد زادت ایک شہر تک ہوتا ہے یا ایک ملک تک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے تو اب کہتے ہیں وَقَدْ يُفِيدُ الْاِسْتِقْرَاقَ اور کبھی علی فلام استقرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے یا الْإنسان پر جو علی فلام داخل ہے یہ علی فلام استقرار کی ہے اور یہ استقرار کے حقیقی ہے جو تمام انسانوں گھاٹے میں لے لیا گیا پہلے پورا سب کے وہ کر دی گئی پھر اس کے بعد استثناء کیا گیا اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِدُ السَّوَالِحَاتِ تو یہ الْإنسان پر علی فلام کونسا ہوا استقرار کی حقیقی ہوا اب کہتے ہیں وَهُوَ ذَرْبَانِ اور علی فلام استقرار کی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک حقیقیون اور دوسرا وَعُرْفِيون تو دو اسمیں قسم ہو گئیں علی فلام استقرار کی حقیقی اور دوسرا علی فلام استقرار کی عُرْفِ حقیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے وَوَا يُرَادَ كُلُ لَوْزٍ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ لَوْزُ لَوْغَتًا حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی سے مراد ہر وہ فرد مراد ہوتا ہے جس کو لفظ لغتن شامل ہوتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ فرد ہوتا ہے جس کو لفظ لغتن شامل ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے استقرار کے حقیقی ٹھیک ہے جیسے کہا جائے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ یہاں پر آیا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ یعنی اللہ تعالی غیب ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے اب دیکھیں علی فلام جو اس پر داخل عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ یعنی ہر غیب اور ہر شہادت ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے یعنی مراد ہی ہوگا کہ اللہ تعالی غیب اور شہادت سے مراد ہر وہ چیز ہوگی جس کو لفظ غیب اور لفظ شہادت لغتن شامل ہے جس کو لفظ غیب اور لفظ شہادت لغتن شامل ہے ہر تمام چیزوں کا اللہ تعالی کیا ہوا جاننے والا ہوا دوسرا ہوتا عُرفیون دوسرا علی فلام ہوتا ہے استقراقی عُرفی اور عُرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ فرد مراد ہوتا ہے جس کو لفظ عُرفا شامل ہو جس کو لفظ عُرف کے اعتبار سے شامل ہو جس کو عُرف میں استعمال کیا آتا ہو کہ عُرف ہو عُرف ہو زیادہ وسیع نہیں ہوتا ہے عُرف میں سارے افراد نہیں ہو سکتے تو عُرف ہو ہر شہر کا ہر ملک کا کچھ نہ کچھ عُرف علاق ہوتا ہے تو کہتے ہیں عُرفیون ایک علی فلام استقراق عُرفی ہوتا ہے عُرفی کہتے ہیں جس کو ہر لفظ جس عُرفی وہ ہے جس کو لفظ شامل ہوتا ہے عُرف کے اعتبار سے جیسے کہا جائے جمال امیر الساغہ امیر نے تمام سناروں کو جمع کیا اب الساغہ میں نے سنا رہا ہے اس پر علی فلام جو داخل ہے وہ علی فلام استقراقی عُرفی ہے استقراق عُرفی ہے کہ تمام سناروں کو جمع کیا تو عُرف کے اعتبار سے کتنا ہو سکتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ تھوڑا عمالدار آدمی ہے تو وہ یہ ہوگا کہ کچھ سے اپنے شہر کے سناروں کو جمع کر دیا اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے یہ وراد ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک کے سناروں کو جمع کر دیا پوری دنیا کے سناروں کو جمع کرنا تھوڑی ہوگا اس سے تو عُرف سے وراد اتنا ہی عُرف ہوتا ہے کہ شہر یا ملک تک ٹھیک ہے جمال امیر الساغہ اے ساغہ بلدی یعنی اس نے اپنے شہر کے سناروں کو جمع کیا یا اپنی مملکت کے سناروں کو جمع کیا سمجھ میں آگیا اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں وَاِسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِي أَشْمَلُ بِدَلِيلِ السِّحَتِي لَا رِجَالَ فِدَّارِ اِذَا اَقَانَ فِيَا رَجُلُنْ اَوْ رَجُلَانْ دُونَ لَا رَجُلٍ دیکھئے مفرد کا جو استغراق ہوتا ہے مفرد کا جو استغراق ہوگا وہ زیادہ نفی کرنے والا ہوگا بنسبت تصنیہ اور جمع کے استغراق کے استغراق کیسے ہوتا ہے استغراق یا تو علف لام کے داخل کر دے یا حرف نفی داخل کر دیا جائے ما یا لا تو اس سے استغراق پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مفرد کے اندر جو استغراق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ زیادہ نفی کرتا ہے کس کی زیادہ شامل ہوتا ہے بنسبت تصنیہ کے بنسبت جمع کے مثال کے طور پر رجولہ تھا رجولہ نقرہ آئے اور اس پر جو ہے استغراق کے لئے ہم نے لا داخل کر دیا حرف نفی لا داخل کر دیا اب ہم نے کہا لا رجولہ فددار دیکھئے اس مفرد نقرہ پر ہم نے علف لام حرف نفی لا داخل کیے تو اس کا مانا ہوا گھر میں کوئی مرد نہیں یا واحد کی بھی نفی ہو گئی تصنیہ کی بھی نفی ہو گئی جمع کی بھی نفی ہو گئی سب کی نفی کر دی اس نے لیکن اگر ہم یوں کہیں لا رجالہ فددار تو لا رجالہ فرمددار تو گھر میں کیا ہو جائے گا مجمع کی نفی تو ہو گئی لیکن تصنیہ کی نفی ہوئی جمع کی نفی ہوئی واحد کی نفی ہوئی نہیں ہوئی تو صرف جمع کی جمعیت کی تو نفی ہوگی مجھوے کی لیکن کیا ہوگی نہ تصنیہ کی نفی ہو رہی نہ جمع کی اسی طرح ہم نے کہا لَا رَجَالَ فِدَّار رَجُلَانِ فِدَّار گھر میں دو مرد نہیں تو اب یہاں گئے دو مرد نہیں تو دو کی نفی ہو گئی نہ جمع کی نفی ہوئی نہ تین کی نفی ہوئی نہ ایک کی نفی ہوئی نہ تین کی نفی ہوئی نہ ایک کی نفی ہوئی تو بتائیے کس کا جو ہے استغراق زیادہ گھر رہا ہے مفرد کا استغراق تو کہتے ہیں مفرد کا استغراق جو ہوتا ہے وہ زیادہ شامل ہوتا ہے کس کو تصنیہ اور جمع کے استغراق سے وہی اس پر دلیل دے رہی ہے وَاِسْتِغَرَاقُ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ بِدَلِيلِ سِحَتِ اور مفرد کا استغراق زیادہ شامل ہوتا ہے اس کے صحیح ہونے کی دلیل کہ لا رجالہ فددار کہ لا رجالہ فددار کہنا یہ صحیح ہوتا ہے اذا کانا فیہا رجولن او رجولان جبکہ گھر میں دو مرد ہوں یا ایک مرد ہوں دونہ لا رجالہ لا رجالہ کہنا صحیح نہیں ہوتا ہے لا رجالہ اس وقت کہیں گے جبکہ گھر میں کوئی بھی مرد نہ ہو تو رجالہ کی یہ نفی کیا ہوئی یہ زیادہ شامل ہوئی تصنیہ اور جمع کی نفی سے ٹھیک ہے صحیح ہے اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس صورت میں شامل ہوگا جس وقت میں جو ہے یہ اس کا دخول جو ہے وہ نکرہ پر ہو جمع نکرہ پر ہو جمع نکرہ پر ہو تو ایدھی صورت میں تب یہ چیز مراد لیں گے کہ مفرد کا استقرار وہ زیادہ شامل ہوتا ہے بنیس وقت تصنیہ اور جمع کے لیکن اگر حرف نفی حرف نفی داخل ہو جائے کسی نکرہ پر جمع پر یہ کہتے ہیں جمع جو ہے نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو جمع نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تب ایسی صورت میں اس کا استقرار بھی ویسے ہی مانا جائے گا جیسے کہ مفرد کا استقرار ہوتا کیا سمجھے یہ تو ہم نے لا رجالہ فددار نکرہ لائے تھے نا نکرہ لائے تھے تو کہتے ہیں کہ نکرہ لانے کی صورت میں تو یہ قائدہ چل سکتا ہے کہ مفرد کا استقرار زیادہ شامل ہوتا ہے تصنیہ اور جمع سے لیکن اگر وہ کیا ہو جمع ہو اور جمع کیا ہو معرفہ ہو ایسی صورت میں پھر اس کا استقرار بھی ایسے ہی سب کو شامل ہوگا جیسے کہ مفرد کا استقرار سب کو شامل ہوتا ہے جیسے کہ قرآن پاکی آیتیں دیئے نیچے میں کیا دیئے کہ آلم غیب السماواتی آلم غیب السماواتی میں آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں السماوات پر علی فلام ہے السماوات پر یہ علی فلام ہے استقرار کی ہے اور جمع کیا ہوگی یہ جمع معرفہ ہے نکرہ نہیں ہے معرفہ ہے تو اب یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ اس سے جو ہے یہ مراد نہیں ہوگا کہ مجموعہ یعنی مجموعے مجموعے آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں ہر ہر غیب کو نہیں جانتا ہوں بلکہ یہاں کیا مراد ہوگا تمام آسمانوں کے تمام آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں ہر ہر آسمان کے غیب کو جانتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اسی طرح کہا جائے از قلعہ للملائکتی جب ہم نے ملائکہ سے کہا تو یہاں ملائکہ میں مجموعہ سے مجموعہ مراد نہیں ہوا مجموعہ میں کیا ہوتا ہے بعض افراد کا ثبوت بھی بعض افراد کا ثبوت نہ بھی ہوتا چلتا ہے جال کا طور پر کہا جاتا ہے جال قوم قوم آئی تو قوم میں سے اگر جو ہے کچھ افراد آگئے اور کچھ نہیں آئے تب بھی یہ کہا گا کہ قوم آئی یعنی مجموعہ آگیا لیکن آپ کہتے ہیں قلعہ للملائکتی جب ہم نے ملائکہ سے کہا تو یہاں ملائکہ جب علی افلام کے ساتھ آگیا جمع تو اب یہاں پر بھی وہی معنی ہوگا جو مفرد کے استقراق میں ہوتا تھا یعنی ہم نے تمام ملائکہ سے کہا ہر ہر ملائکہ کے فرد سے کہا ٹھیک ہے اسی طرح واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یہاں محسنین بھی جمع لائے گیا مارفہ کی صورت میں تو یہاں پر بھی کیا ہوگا ہر ہر فرد احسان کرنے والا محبت میں شامل ہوگا ایسا نہیں کہ اس سے مجموعہ احسان کرنے والوں کو مراد لیا جائے کہ مجموعہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہو سکتا کہ بات سے اگر نہ بھی کرے تو اس کے مجموعے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کہتے ہیں یہاں پر مجموعہ مراد نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر ہر ہر فرد مراد ہوتا ہے اور اللہ احسان کرنے والے کے ہر ہر فرد کو پسند فرماتا ہے تو بلکل ویسی ہو جائے گا جیسے کہ نقرہ کا استقرار ہوا کرتا ہے تو جبکہ جمعہ نقرہ کی صورت میں ہو تب وہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہر ہر فرد کو شامل نہیں ہوتا مجموعہ افراد کے مراد میں مانا میں ہوتا ہے لیکن اگر جمعہ بھی علیف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا استقرار بھی ایسی ہوگا جیسے کہ نقرہ کا استقرار ہوتا ہے کہ ہر ہر فرد کو شامل ہوتا ہے ایسی جمعہ وہ بھی اس کا استقرار ہر ہر فرد کو شامل ہوگا جمعہ ہو اور معرفہ ہو ٹھیک ہے جبکہ اس میں ایک آپ کرماتے ہیں اب یہاں انہوں نے اتنا یہ چیز بیان کر دی کہ اچھا تو ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے آپ نے کیا کہا رجولہ تھا جب رجولہ کس پر دلالت کر رہا تھا وحدت پر سیئے نہیں سامنے والا اتراز کرتا ہے کہ جب آپ اتراز کرنے والا کہتا ہے کہ اس میں مفرط کسی کی چیز پر وحدت پر دلالت کرتا ہے وحدت پر دلالت کرتا ہے اور آپ نے جب اس پر لا داخل کر دیا تو یہ لا جو ہے آپ استقرار پر دلالت کر رہا ہیں اور استقرار کس پر ہوتا ہے تعدد پر دلالت کرتا ہے استقرار تعدد پر دلالت کرتا ہے اور آباد بند کریں مفرد اسم مفرد جو ہے وحدت پر دلالت کرتا ہے اور جب آپ اس نے حرف نفی داخل کر دیا یا لفلام استقرار کا داخل کر دیا تو وہی پھر وہ استقرار پر دلالت کر رہا ہے تعدد پر دلالت کر رہا ہے تو اب ایک ہی وقت میں ایک ہی اسم کا وحدت پر بھی دلالت کرنا لازم آیا اور تعدد پر بھی دلالت کرنا لازم آیا تو یہ دونہ حالانکہ وحدت اور تعدد دونوں کے اندر کیا منافعات ہیں وحدت اور تعدد دونوں کے اندر منافعات ہیں تو آپ رجولہ اس سے تو وحدت مراد تھی جب آپ نے اس پر حرف نفی لا داخل کر دیا تو آپ نے اس سے تعدد استقرار مراد لے دیا تو بتائیے ایک ہی اسم کا واحد اور ایک ہی اسم کا تعدد دونوں پر دلالت کرنا لازم آیا سمجھ میں آ گیا کیا مطلب تھا جو آپ کہہ رہے تھے رجولہ فددار گھر میں مرد نہیں کوئی مرد نہیں اب یہ کہا لا رجولہ فددار اب یہاں پر آپ نے استقرار کے طور پر کر دیا تو دیکھئے پہلے وحدت پر دلالت کر رہا تھا اس مفرد اگلا کے داخل کرنی کی وجہ سے استقرار پادا ہو استقرار تعدد پر دلالت کرتا ہے تو ایک ہی اسم کا ایک وقت میں وحدت اور تعدد دونوں پر دلالت کرنا لازم آیا ایک تو یہ طرح دیا ہوا انہوں نے تو ان کے دو جواب دیئے انہوں نے دیکھئے دو جواب انہوں نے دیئے کہ مفرد کا واحد اور متعدد دونوں ہونا لازم آتا ہے اس کے دو جواب دیئے پہلا جواب تسلیمی اور دوسرا جواب امتنائی یعنی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو تسلیمی جواب کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو مفرد میں وحدت ہوتی ہے ٹھیک ہم مانتے ہیں مفرد میں وحدت کا مانا پایا جاتا ہے یعنی اس کے افراد نہیں ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس پر علف لام داخل کرتے ہیں جب اس پر علف لام استقرار کا داخل کرتے ہیں تو اس کو وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے یا علف لام نہیں یا حرف نفی داخل کرتے ہیں استقرار کا تو اسے کیا کرتے ہیں وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے اب اس کے جو ہیں وہ کل کیا ہوتے ہیں اب اس سے کیا ہوتے ہیں اس کے کل افراد مراد ہوتے ہیں صحیح نہیں اور اسے کل افراد ملاد ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں علامت تسنیہ اور جمع علامت تسنیہ اور جمع کب داخل ہوتے ہیں فیل بر جب اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیتے ہیں یا وحدت پر بھی رہے جی بولیے ارے بھائی آسان انداز میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے جب رجولہ تھا یہ وحدت پر دلالت کر رہا تھا اب آپ نے اس پر حرف نفی لا داخل کر دیا تو یہی تعدد پر دلالت کرنے لگا لا رجولہ فددار تعدد پر تو ایک ہی اسم کا ایک ہی وقت میں وحدت اور تعدد دونوں پر دلالت کرنے والا لازم آیا حالانکہ دونوں کے اندر منافعات ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دو جواب دیں گے آپ کے اس اطراز کے کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے پہلے تو چلی ہم یہ تسلیم کرتے اس بات کو ہاں وحدت جو ہے یہ جو ہے مفرد وحدت پر دلالت کرتا ہے اور اس تعدد پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم اس پر حلیف لام استقلاق کا داخل کرتے ہیں تو اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے اب وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے تو اس سے افراد کل افراد مراد ہوتے ہیں جیسے کہ علامت تسنیہ اور جمع جب وہ واحد پر داخل کرتے ہیں جب وہاں علامت تصنیح اور جمع وہاں داخل کرتے ہیں تو اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیتے ہیں کی نہیں کر لیتے ہیں ایسے یہاں پر بھی اس کو وحدت کے معنی سے خالی کر لیں گے وحدت کے معنی سے خالی کر لیں گے تو اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا کہ ایک ہی وقت میں وحدت اور تعدد دونوں کا اشتماع لازم آیا سمجھ میں آگیا وہی جواب دے رہا ہے وَلَا تُنَافِ بَيْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ وَإِفْرَادِ الْاِسْمِ اور مفرد کس کے اس کے استغراق کے درمیان اور اسم کے مفرد کے درمیان کوئی منافعات نہیں ہے یعنی مفرد کے استغراق کے استغراق ہونے اور مفرد کے اسم ہونے اسم مفرد یعنی اسم کے افراد لینے میں کوئی منافعات نہیں ہے کیوں لِأَنَّ الْحَرْفَ اس لیے کہ وہ حرف کونسا حرف یعنی استغراق والا حرف استغراق جو استغراق پر دلالت کرتا ہے کون حرف ہوتا ہے یا تو علف لام ہوگا یا حرف نفی ہوگا اس لیے کہ وہ حرف جو دلالت کرتا ہے استغراق پر اِنَّمَا يَدْخُلُوا عَلَيْهِ یہ اس مفرد پر داخل ہوتا ہے اس وقت مجردن انمار الوحدتی جب اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس وقت داخل ہوتا ہے جب اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے جب وحدت کے معنی سے خالی کر لیا گیا تو ایک ہی وقت میں ایک ہی اسم کا واحد اور ایک ہی اسم کا متعدد ہونا لازم بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوسرا جواب انہوں نے دیا امتنائی امتنائی جواب دیا انہوں نے امتنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں وحدت جو ہے وہ تعدد کے منافع ہیں کیوں? یعنی ہم لا رجولہ فدار میں ہم کہے وحدت ہے لیکن یہ ایسی وحدت ہے یہ تعدد کے منافع نہیں ہیں کیوں? یہاں وحدت تعدد کے منافع نہیں جو ہم نے لام داخل کر لیا ایسا پر تعدد کے منافع کیوں نہیں ہے? اچھا دوسری بات چیزیں یاد رہتا رکھیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر وحدت کے معنی سے خالی کر لیا گا اور صرف تعدد مراد لیا گیا تعدد مراد لیا گیا تو ایک وقت میں دو چیزیں جمع ہونا لازم نہیں آئیں کہ وحدت اور تعدد جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کسی معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے جسے تجرید کسے کہایا تھا تجرید قرآن پاک میں سبحان اللہ اصرا بیعبدی لیلن من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصادت اب دیکھئے اصرا بیعبدی لیلن اصرا معنی ہوتا ہے رات میں سیر کرانا رات میں سیر کرانا اور پھر اس کے بعد آرہا ہے لیلم پھر یہ بھی آرہا ہے لیلن دیکھئے رات میں سیر کرانا تو یہاں پر اور پھر لیلن اس کے بعد بھی آرہا تو اب یہاں اس کے جواب دیں گے کہ اصرا بیعبدی لیلن جو کہا گیا تو اصرا گندے جو رات گزارنے کے رات میں سیر کرانے کے معنی تھے وہ وہاں سے ایک معنی کو خالی کر لیا گیا اور صرف مطلقاً سیر کرانا مراد لیا گیا وہاں پر اثرہ سے کیونکہ آگے لیلن کا ذکر آ رہا تھا تو ایسی ہوتا ہے کہ جہاں پر وحدت اور تعدد اگر دونوں جمع ہو رہی تھی تو ہم اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیں گے تو اور اسی صورت میں وہاں پر کیا ہوگا تعدد لازم نہیں آئے گا وحدت اور تعدد کا جمع ہونا لازم نہیں آئے گا ٹھیک ہے نہیں اب اس کے بعد دوسرا امتنائی جواب دے رہے ہیں امتنائی جواب یہ دے رہے ہیں وَلِأَنَّمَا لِأَنَّهُ بِمَعْنَا كُلَّ فَرْدٍ بِمَعْنَهُ بِمَعْنَا كُلَّ فَرْدٍ اس کا امتنائی جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وحدت تعدد کے منافی ہے وحدت تعدد کے منافی ہے اس لیے کہ دیکھیں اس میں مفرد پر جول افلام استقراقی یہ حرف نفی داخل ہوتا جیسے رجولہ ہے نا آپ کا اس رجولہ پر ہم نے لا داخل کر دیا لا رجولہ اس میں مفرد پر جب حرف نفی یا علف لام استقراق کا داخل ہوتا ہے تو جن افراد کو وہ وزن اور عرفن شامل ہوتا ہے ان میں سے ہر فرض اس طور پر مراد ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے افراد کا لحاظ نہیں ہوتا ہے کیا جن افراد کو وزن یا عرفن شامل ہوتا ہے تو ان میں سے ہر ہر فرض اس طور پر مراد ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے افراد کا لحاظ بلکل نہیں ہوتا ہے ارے بھائی آپ کا نام کسی نے زید رکھا تو بتائیے کہ زید کا رکھا تو واضح نے وضع کرتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف نظر کی تھی نہیں کی تھی کہ واضح نے جب وضع کیا تھا تو وضع کرتے ہوئے صرف اسی معنی کا اعتبار ہوتا کہ اسی کے وضع کرتے ہوئے کسی دوسروں کا لحاظ ہوتا ہے تو ایسے یہاں پر کہ جب اسے جن افراد کو وزن یا عرفن شامل ہوتا ہے ان میں سے ہر ہر فرض اس طرح مراد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے افراد کا لحاظ نہیں ہوتا جب بھی کوئی انسان جیسے کہ وضع کرتا ہے کسی کی بھی واضح نے اس کی وضع کی جیسے آپ نے کہا لفظ آئین کی وضع کی گھٹنے چشمے کے لئے تو کیا دوسرے معنی کا اعتبار تھا وہاں پر نہیں تھا تو واضح جب وضع کرتا ہے تو اس کی دوسرے افراد کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ ہر ہر فرد اس طور پر مراد ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے افراد کا مراد نہیں ہوتا لہذا اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے وَلِأَنُّ بِمَعْنَا كُلِّ فَرْدٍ ہر ہر فرد کے معنی میں ہے مجموع افراد کے معنی میں نہیں ہے افراد کے مجموع کے معنی میں نہیں ہے ہر ہر فرد کے معنی میں اور ہر ہر فرد کے جب معنی میں ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگی وحدت تعدد کے منافی نہیں ہوگی وحدت تعدد کے منافی نہیں ہوگی وحدت تو تعدد کے اس وقت منافی ہوتی جب مجموعہ افراد کے معنی میں ہوتا کہ یہ نہیں ہاں اگر افراد کا مجموعہ مراد لیں تو اس وقت ہر فرد کے ساتھ دوسرے افراد کا اعتبار نہیں افراد کا مجموعہ مراد ہو اگر افراد کا مجموع مراد لیں تو ہر فرد کے ساتھ ہر ہر فرد کے ساتھ دوسرے افراد کا اعتبار ہوتا ہے اور اس وقت جو ہوتا ہے تعدد وحدت کے منافع ہوتا ہے تو یہ انہوں نے کہا لِأَنَّوْ بِمَعْنَا كُلَّا فَرْدِن یہ ہر ہر فرد کے معنی میں لا مجموع افراد افراد کے مجموع کے معنی میں نہیں افراد کا مجموع کے معنی میں ہوتا ہے تو وہاں پر وحدت تعدد کے منافع ہوتی دیکھئے افراد کا اگر ہم مجموعہ مراد لیں تو اس میں ہو سکتا ہے بعض کا نفی ہو جائے لیکن سب کی نفی نہ ہو جیسے کہ ہم کہیں کہ طلبہ حاضر نہیں ہے طلبہ کی جماعت حاضر نہیں ہے تو دیکھئے مجموعہ کی ہم نے نفی کر دی اس سے یہ کوئی لازم نہیں آگا کہ ہر ہر فرد کی نفی ہو گئی کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ حاضر بھی ہو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں یہ کہ مجموعہ کے افراد کہ اگر ہم مجموعہ افراد کے معنی میں لیں گے تو وہاں پر جو ہے وحدت تعدد کے منافع ہوتی ہے لیکن ہم اس سے جب یہاں پر یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر ہر ہر فرد کے معنی میں تو ہر ہر فرد کا لحاظ اس طور پر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے افراد شامل نہیں ہوتے دوسرے افراد کا شامل نہیں ہوتا لہذا گویا کہ وعدے نے ہر ایک کی وضع ہر ایک کیلئے علاہدہ علاہدہ طور پر کی ہے تو اس صورت میں ہر فرد ہر فرد میں وحدت ہر فرد معنی وحدت کے ساتھ متصف ہے اسی وجہ سے ہر فرد کے ساتھ دوسرے کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا یہ دوسرا امتنائی جواب دعا کہ لہاں نو بمانا کل فردن یہ ہر ہر فرد کے معنی میں مجموعہ افراد کے معنی میں نہیں وَلِهَادَ اِمْتَنَا وَسْفُ بِنَاتِ الْجَمْعِ اسی وجہ سے اس کی صفت جو ہے جمع کی صفت کے ساتھ لانا منتنے ہے کیا مطلب جیسے حاشے میں دیکھئے آپ کے ایک مثال لکھی ہوئی ہے اَرْرَجُلُ الْعَالِمُونَ آقِلُونَ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے اَرْرَجُلُ الْعَاقِلُونَ اَرْرَجُلُ تو مفرد ہے اور آقِلُونَ اس کی صفت لیا ہے جمع لیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جمع لانا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اَرْرَجُلُ میں جو الْفْ لَام ہے یہ استغراق کا ہے لیکن یہاں پر ہر ہر فرد وحد کیا ہے ہر فرد کا الہدہ الہدہ طور پر اعتبار ہے کہ ہر ہر فرد کا اس طور پر اعتبار کیا گیا ہے کہ یہاں پر دوسرے افراد کا لحاظ نہیں ایک دوسرے افراد کا لحاظ نہیں تو گویا کہ عبارتیں ہر ایک کیلئے الگ الگ بنے گی اَرْرَجُلُ الْعَاقِلُ اَرْرَجُلُ الْعَاقِلُ جب بنے گی تو گویا کہ اَرْرَجُلُ یہ واحد کے درجے میں ہوا تو اس کی صفت بھی واحد آئی گی ہاں اَرْرَجُلُ کا اگر ہم جمع کے معنی میں لیتے عرف لام استغراقی کے طور پر اور دوسرے افراد کا لحاظ بھی کرتے مجموع افراد مراد لیتے تو اب ایسی صورت میں اَرْرَجُلُ نہ کیا ہوتا یہ لانا صحیح ہوتا دوسرے افراد کا مجموع بھی اس میں ساتھ میں مراد لیتے اور رجل سے مراد کے گویا کہ جمع کی درجے میں لیتے سے الگ الام استغراقی کے طور پر تو اَرْرَجُلُ چونکہ جمع ہے بطور استغراقی کے تو اَرْرَجُلُ بھی اس کی جمع آگئی سمجھنا آگیا اسی لئے انہوں نے کہا کہ اَرْرَجُلُ میں یہاں ہر ہر فرد اس طور پر مراد ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے افراد کا لہذا نہیں تو گویا کہ اَرْرَجُلُ یہ واحد ہوا اور اَرْرَجُلُ بھی اس کی واحد آئے گی کہ محسوس صفت مطابقت ہوتی ہے اس لئے اَرْرَجُلُ لانا صحیح نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر افراد کا مجموع مراد لیں تو اب ایسی صورت میں اَرْرَجُلُ اس کی صفت جمع لانا صحیح ہو جاتا کیوں کہ یوں کہا جائے گا اَرْرَجُلُ میں جو کہ اَلْفْ لَام یہ داخل استقرار کا یہ جبیت پر درات کر رہا ہے مجموعے پر تو اس کی صفت بھی جمع لائے گی وَلِهَادَ اِمْتَنَا وَسْفُ بِنَاتِ الْجَمَع اسی وجہ سے اس کی صفت جمع کے ساتھ لانا ممتنے ہے کب جبکہ ہر ہر فرد کے معنی میں ہو صحیح ہے نہیں وحدت ہر ہر فرد کے معنی میں ہو لیکن مجموعے افراد کے معنی میں ہو تو جمع لانا پھر صحیح ہو جائے گا اور یوں کہہ سکتے اَرْرَجُلُ آقِلُ ہونا تو حاصل کلام یہ نکلا جو آپ اعتراض کر رہے تھے کہ وحدت تعلق منافی ہے دو جواب دیئے گئے امتنائی اور تسلیمی ٹھیک ہے تسلیمی یہ کہا کہ مانتے ہیں وحدت کے منافی ہوتا ہے لیکن جب اس کو استقرار کا معنی دیتے ہیں تو اس کے وحدت کے معنی سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کو امتنائی مانا کہیں کہ بھائی وحدت کے منافی نہیں ہے وحدت کے منافی اس وقت ہوتا جب مجموع افراد مراد لیں اور مجموع افراد نہیں مرادے بلیتے بلکہ ہر ہر فرد کے ساتھ ہر ہر فرد اس طور پر مراد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے افراد کا لہٰذا بلکل نہیں ہوتا لہذا یہاں پر دوسرے افراد کا اعتبار نہیں ہوگا چلیں سلو علی الحبیب